یہ جو مودی سرکار ہے اس نے جو اپنا وہاں پر مسلمانوں کے اپنا خلاف جو وہاں پر مدرم اپنا احتیام وہ کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں وہ اپنے پبلک کو بھی دھوگا دے رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے نہیں اگر وہ مسلمانوں کو دھکھا دے رہے ہوں یا مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں تو انہیں اتنی زیادہ ووٹ دیں کہ مسلمانوں کا بھی مل رہا ہے اور ان کے تو مسلمات آ کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو موتی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے ہندو ادم کو مطلب اپنا جو ہے نا اس نے ٹھیک ہے اور بالکل وہی ہونا دیکھیں وہاں کے جتنے چینل ہیں وہ سب مودین خرید لیے سارا ہے اور انٹرنیشنل چینل بھی شاید خرید لیے ہوگی اچھا انٹرنیشنل چینل بھی وہاں چالیس روپے کلو آٹ ہے یہاں ایک سو ساٹھ روپے کلو آٹ ہے پہلا مین پوائنٹ یہ ہے یہاں کے عوام کی غربت بے انتہا ہو گئی ہے آمدنی اتنی بڑھی نہیں ہے مینگائی جتنی بڑھ گئی ہے اور مہا کے مسلمان جو ہیں نا وہ ٹرے ہوئے جو پیسے والی بھی ہیں وہ بھی ٹرے ہوئے سمجھے ڈلی جامعہ جامعہ مسجد ہے بہت مشہور بہت بڑی مسجد ہے تو وہاں کا ویزٹ کیا وہاں پہ نماز وغیرہ نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی نماز بھی ہوتی ہے ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر کوئی مطلب نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے مگر ایک مہا پر جو میں تین سو یونٹ فری ہے ہر شہری کو ہر شہری کو یا گورنمنٹ بلائے کو نہیں نہیں ہر شہری کو اور اور اس کے علاوہ جو شک ساٹھ سال سے اوپر ہو جاتا ہے وہ ملازم ہو نہ ہو سرکار کا اس کو بقاعدہ تین ہزار روپے مہینہ نمسکار دوستو مہینہ دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو پاکستان کے ایک مولانا صاحب ہیں جو بھارت گھومنے کے لئے آئے تھے بھارت کے اندر جو مسلم ہیں کس طریقے سے رہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کیا کیا فیسلٹی دی جاتی ہیں کس طریقے سے یہاں پر ڈبلیمنٹ ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر بات کر رہے تھے مولانا صاحب بغل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے وہ بات کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا ان کی باتوں میں سچا ہی ہے ویڈیو ہے ریل انٹیننمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں بھائی پاکستان اور انڈیا کے مقابلے کی بات کرتے ہیں اب مقابلہ کوئی نہیں ہے اچھا کیوں نہیں مقابلہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے سکوٹ کالیج میں ان کی ترکیہ بہت تیز ہے آپ تو آپ نیچے جا رہے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں یہ فرق ہے نہیں وہ کس وجہ سے مجھے دیکھیں میں تو بڑا آئیٹی کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے وہ آکے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات تو میں مانتا ہوں یہ پہلی بات نمبر دو بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو ان کے لیڈر ہیں نا وہ عوام کا حصہ نردیک ہے کہ ایک عام آسو اپنے لیڈر کا گریبان پکڑ سکتا ہے یہاں کے لیڈر اور عوام کے ترمیان بہت غیب ہے بڑی اگزیمپلز دیکھیں ہم نے اس میں اچھا یہ ہی چیز ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں وائنڈا پھر کرتے ہیں اچھا لگا بات کر کے ملہ بڑی آپ نے انفرمیشن دی ہمیں یہ ہے میں نے جو ابھی کیا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں آپ یہاں سے چھالیس کلومی کے دو جا کے کوٹھی بنالیں یہ بھی مسجد وہ بھی مسجد ادھر بھی مسجد وہاں پر مطلب جو مسلمانوں نے وہاں پر اپنی چہزاد بنائی ہے وہاں پر رہ رہے ہیں چڑے ہوئے سہمے ہوئے نہیں دس دس کلو پندلہ پندلہ کلو میٹر میٹر کوئی مسجد نہیں یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑا سا دیکھ آپ سے ڈیس ایکری کروں گا وہ اس وجہ سے ڈیس ایکری کروں گا کہ اگر مسجدوں کی کیونکہ انٹرنیٹ پر سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو مساجد ہیں وہ انڈیو اور نیشیا کے بعد انڈیا میں موجود ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیکٹ میں بات ہے مطلب دیکھنے والے بھی بتا سکتے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو موجود رہے ہیں انڈرون کے اندر کلیوں کے اندر انڈر شہر کے اندر اچھا مین ایریا میں نہیں ہے اچھا ایک اور چیز وہاں پہ آپ نے جب ویزٹ کیا کیا دیکھا وہاں کی جو مارکٹ ہے بائنگ پاور لوگوں کی مذہب یہ ہے کہ مہنگائی کی اگر بات کریں وہاں پہ زیادہ یہ یہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ ہمیں جو یہاں انڈیا کی نسبت یہاں میں مار پڑھ رہی ہے ہماری کرنسی کی بدلتی وہاں چالیس روپے کلو آٹ ہے یہاں ایک سو ساٹھ روپے کلو آٹ ہے پہلا مین پوائنٹ یہ ہے یہاں کی عوام کی غربت بے انتہا ہو گئی ہے آمدنی اتنی بڑھ ہی نہیں ہے مہنگائی جتنی بڑھ گئی ہے اصل چیز یہ ہے کتنے روپے کلو چینی ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے اور یہاں پہ کتنے روپے کلو یہ سب کو بہتر وہاں پہ جہاں سے بھی لوگ دیکھ ہیں ضرور بتائیے گا آپ کے اریا میں کتنے روپے کلو چینی ہے سر مین میں بھی یہی بات کر رہا ہوں یہ جو سار نے بات کیا کہ بھئی سب سے پہلے پبلک کا تو سوچ لو ہم سٹیٹمنٹ دیں کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے اس سے بہتر یہ پٹول فرید دیے جائیں دیے جائیں دیے جائیں کیا کتنا پندہ سو ہزار اپنا ڈالر سالان کا اچھا انہوں نے بولا کہ گھر میں گھس کے ماریں گے میں کہہ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ گھر میں گھس کے مارنے کی بجائے اپنے گھر کو بہتری کرنے ہاں بلکل ہونا چاہیے ایسا ٹھیک ہے مگر یہ تین سو یونٹ فری ہے ہر شہری کو ہر شہری کو ہر شہری کو یا گورنمنٹ بلائے کو نہیں نہیں ہر شہری کو اور اور اس کے علاوہ جو شخص ساٹھ سال سے اوپر ہو جاتا ہے وہ ملازم ہو نہ ہو سرکار کا اس کو بقاعدہ تین ہزار روپے مہینہ مدیمہ ملتا ہے ہاں تین ہزار میں مہینہ اس کو گھر پہنچ پہنچتے ہیں وہ چاہے ملازم ہو نہ ہو اور تیسری بات کہ اگر اس کو گھر کے اندر پانی کا نلکہ لگوانا ہے بیٹری کا بیٹر لگوانا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو وہ شریف ہے ٹیلی فون کریں اس کے گھر میں پوری ٹیم پہنچ جائے گی اس کو دفتہ نہیں جانا پڑے گا تو یہ اتنی ڈیولیمنٹ کیسے ہی ہو گئی ڈلی میں انڈیا میں کیسے ڈیولیمنٹ ہو گئی میں اپنے کنٹری سے پیار کرتے ہیں سوال کرتا ہوں آپ اپنے پاکستان سے میں اپنے پاکستان سے پیار نہیں کرتا ہم پیار کرتے ہیں لیکن ہمارا تلانہ کس کے پاس ہے یہ بتائیں مجھے 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 نہیں کس کے باس ہے کہ اس نے جلسے ہوا ہے پورے پر سیاسی جماعتوں نے کیے کسی نے پاکستان تلانہ بجائے سب نے اپنا بات ہم کیا کہ میں دماغ کی بات کی ہے انہوں نے کہ ہم یہاں پہ میں میں ایک سوال پارٹی سے ہوں گا تو میں کہوں گا میری پارٹی سب سے آکے ہو پاکستان میں کسی نے نہیں کہا میں پاکستانی ہوں سب نے کہا کہ میں تمہاری لیے جان دے دوں گا اور جب جان دینے کا وقت آئے گا تو ان کی آج چھے ڈوہزار یونٹ بجری پھری ہے یہ جو بجٹ آئے گا اس میں ان کے چار ہزار یونٹ پھری ہو جائیں گے پاکستان کی ابات کرر میں عوام جن سے وہ مہنگائی سے پیسٹی جائے گی اس کا تو جانتا ہی نہیں وہ یہ پول ہے ہائی کورٹ کے باہر دیکھا آپ نے کیا ہوا ہے اپنے بچوں کے لیے اور اس نے ایک منٹ میں نکال دیا کہ تیرے یہ بچے تیرے خوان کے ساتھ جائیں گے ماں قانون ہے پاکستان کرس میں قانون یہی ہے نا کہ اٹھارہ سال تک بچہ بارہ سال تک اپنی ماں کے بعد رہی گا سر ایک چیز یہ بتائیں جب یہاں پہ یہ سیچویشن ہوگی اور آپ لوگ جنہوں نے انڈیا کا مسجد کیا ہے مسجدوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا ڈیس ایک نہیں کرتا ہوں کہ جو میں نے میں نے انڈیا کا تو نہیں کیا لیکن میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے انڈونیشیا کے بعد ساب سے زیادہ مساجد انڈیا میں انڈیا کے اندر انڈیا پاکستان سے دس گناہ بڑا ہے دس گناہ اس حساب سے دیکھیں گے تو وہاں تو زیادہ ہی ہوں گی نا لیکن شہر کے حساب سے بات کرتے ہیں لاہور اور ڈلی اچھا مثلا یہاں یہاں کا شہر ہمارا بارہ دروازوں کے اندر ہے اس کے اندر کتنی مسجد ہیں یہ انڈیا کی بات ہوا ہو رہی ہے کہ وہاں مسجد ہے ہر دو قدم سے ہے وہاں پہ شہر میں اچھا اب شہر سے بات جیسے ہمارا ڈیفینس ہے کہ کتنے شہر علاقے بن گئے وہاں پندرہ پندرہ کلومیٹر میں مسجد نہیں ہے اچھا ایک بات یہ بھی ہے نا پھر اگر آپ نے بولا کہ وہ داسکونہ بڑھے ہیں آباتی دوستے یہاں پر جو باتیں کی گئی ہیں ڈلی کے بارے میں اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں اور یہاں کی گورنمنٹ کیا صدہ دے رہی ہے اس کے بارے میں یہ بلکل صحیح باتیں کی گئی ہیں ڈلی کے اندر بہت ساری جو ہے مسجدیں ہیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں جن کو پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے اور چھوٹی بھی مسجدیں ہوں گی لیکن یہ لوگ گھومنے آئے ہیں تو ان کو جدھر دیکھتے ہوں گے تو ساتھ ان کو لاہور والا فیل جو دلی کے اندر نہ ملا ہو اسی وجہ سے ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر مسجدیں کم ہیں جب پاپولیشن کم ہیں لوگ کم ہیں تو پھر مسجدیں دور دور ہوں گی یہ بات بلکل صحیح ہے اور جتنا زیادہ آپ باہر مکلتے جائیں گے پاپولیشن مسلموں کے کم ہوتی جائے گے تو وہاں پر دور دور مسجدیں ہوں گی اور بہت ساری مسجدیں رہی ہوں گی جن کو یہ لوگ جان نہیں پائے ہوں گے یہ کہیں نہ کہیں گلت بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے جس سے بات کی کہ گودی میڈیا ہے مسلمانوں کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے موڈی نے تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی یہاں پہ لوگ آجاد رہتے ہیں کسی کو کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے اور جو پاکستان کے لوگ ایک perception بناتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان نوار نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ انہوں نے بھی بتایا کہ بھائیہ وہاں پر اس ساری چیزوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے اور جو گودی میڈیا دیکھیں جو بپچ ہوتا ہے جو بھی دیش کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنا پرسیپسن رکھتے ہیں ہو سکتا ہے جن کے ہاں پر گئے ہوں وہ پھر جو ہے انٹی موڈی رہے ہوں تو ان کو کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنا زیادہ اچھا لگا اور اسی وجہ سے ان کا ایکسپیرینس ایسا رہا ہے آپ کا کہنا ہے میں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہین جہوار